کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے ثابت نہیں ہے اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند آثنٹک روایت سے ثابت نہیں ہیں روایتیں بھی ہیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے تو وہ نہیں ہے اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے خاموش نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لانت اللہ کیوں کیوں سو سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور سہرہ میں لاکے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا قاتل چھپ جائیں گے لیکن مشیعت الہی تھی ارادہ خداوندی تھا لہوِ حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے کونِ حسین کو چھپنے نہیں دیا اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکرِ حسین تھا پھر اس قوم نے اپنی مدلسوں کی صورت میں جلوسوں کی صورت میں ماتم کی صورت میں زنجیر کی صورت میں مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا حکومتوں نے خزانوں کے موں کھول دیئے وزارتیں دیں گئیں اہدے دیئے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے قاتلوں کے چہرے سے نکاب نہ اٹھے ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی ہر دور میں یہ کعوش ہوتی رہی یہ کوشش چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بجانے کی کوشش کی چاہے وہ مولوی کے روح میں ہو چاہے وہ مفتی کے روح میں ہو ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ میرے مذہب کا وطیرہ ہے یہ میری قوم کا شیوہ ہے یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو اخبار سے ہو محراب سے ہو ممبر سے ہو ہمارے پاس ذرائع ابلاء کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے ہماری اخبار بھی یہ ہے ہمارا نوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وقالت ممبر شبیر سے کی جائے اہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دے پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی ایک نامنہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں جذباتی آپ نے نہیں ہونا تقریر میں کر رہا ہوں بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمہ نہیں کروں گا میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی زاکر نائی کی زبان سے جبلے کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتوہ کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں ملک کا کوئی چوراہا کوئی چوک کوئی گراؤنٹ کوئی بارگاہ کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹے ہو جائیں حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹے ہو جاتے ہیں نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ بندوق نکلے گی نہ گالی ہوگی نہ کسی کو گولی ماری جائے گی صرف کام ایک ہی کرنا ہے میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑتا ہوں تُو شزید کی ماں کا کردار جو بول سکے وہ تائید پر مالک حسین عزت ہے شہداد یہ کون ہے ہم پڑتے ہیں حسین کا شجرہ تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار آج بہانے بہانے سے یزید کو بچانے کی گوشش ہو رہی ہے جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں تو یزید کا کردار پڑھتے ہیں اگر تیری لفظوں میں تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کام دی ہم ہی کر دیتے ہیں حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا یزید شام اور حمز کے درمیانی علاقتوں پر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چلسی یزید کا نانا پجدل بن عریف عیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسوس جس کے نات گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکا گیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو زندگی میں کلمہ کے لئے سعیدے سے بڑا موٹ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائی تھا یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگے کرتا رہا حسین کا باپ وہ علی تھا جو پستر پہ سویا مرزیہ یزدان بن گیا میدان میں آیا کل ایمان بن گیا یزید کا دادا ساری زندگی مخانفہ تے رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظ تے رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیچہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بھٹے آخر جس کو کفن نبی کے پڑتے کا ملا جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسر مسرد امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ طیبہ تھا یزید فاسد تھا میرا حسین نمازی تھا یزید فاجر تھا حسین روزے دار تھا اس لیے چھپی سے جب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے لکھی یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں میری ماں جیسا تیرا نانا نہیں کجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا بہتر لے کے میں آتا ہوں دس محرم کو اثر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال سعادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ بعد ہے یزید موردہ سارے وہ لو آ کر رگھو لو ہاتھ اٹھا کے حیدری ہاتھ جیسا ہاتھ اٹھاκε ہاتھ شاو بسم اللہ بسم اللہ حسین دنیا کو ثابت کر گئے واجب الاحترام قابل ساتھ احترام عزت ماب جناب علی عباس الوی صاحب الوی پھر اس کے بعد چھڑے ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا